بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واش رائنز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا سکائی مارکیٹنگ کے اوپر اور ان کے ساتھ جڑی کچھ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے متعلق کہ سکائی مارکیٹنگ والوں نے کمنٹس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے لیکن آج پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکائی مارکیٹنگ کے جو چیف ایگزیکٹیو اوفیسر ہیں اسمان عالم صاحب انہوں نے کہاں کہاں سے گاڑییں لی اور ان کو معلوم بھی تھا کہ ان لوگوں سے گاڑییں لی گی جو ان کے اوپر کئی مقدمات درج ہیں ایک تو میں اسمان عالم صاحب کے اوپر بتاؤں گا کہ وہ سکائی مارکیٹنگ یعنی کہ وہ مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ ان کی اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں یا فیس بک پیج کے اوپر جائیں تو وہ پرکشش منافع کا لالش بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ایڈریکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اس میں انویسمنٹ کریں ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی دوسرا ایک اور تجارت پراپٹیز وہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سکائی مارکیٹنگ والوں کی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو ناظرین بتایا تھا کہ سکائی مارکیٹنگ نے اپنے نو ملازمین کو فارق کیا ہے دسمبر میں اور ان کی دو دو ماہ کی سیلریز انہوں نے نہیں دی اور اس حوالے سے جو لیٹر ہمیں محصول ہوا تھا اس میں ایک امپلائی کے آگے لکھا ہوا تھا کہ انسینٹیو پلس سیلری پینڈنگ وہ معلوم ہوا ہے کہ اس کو کچھ پیسے دیے گی ہیں تاکہ اس کا مو بند ہو جائے ایک تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور تیسرا آپ کو اسلام آباد میں تعلیمی اداروں کے نام پر ایک بہت بڑا فراد ہو رہا ہے اور اس فراد کے متعلق بتائیں گے کہ ایک یونیورسٹی ہے اس نے ایک چکشزاد کے علاقے میں پلات لیا یونیورسٹی کے کیمپس بنانے کے نام پر اور وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور اس حوالے سے ہم پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیڈی اے کے کون کون سے لوگ وہاں سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو پرمیشن دے گی ہے ان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے چیرمن سیڈی اے سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ بھی آگے چل کے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سکائے مارکٹنگ پہلا پروگرام آپ نے کیا اور اس میں آپ کو بتایا کہ نوہ سٹی جو غیر قانونی ہے اس میں کچھ لوگوں نے کچھ شہریوں نے فائلیں خریدی اور ان کو فائلیں نہیں دی گی اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کرنے کے بعد ایک شخص کو فائل مل گئی ہے وہ بہت خوش تھا اس نے آج ہمیں فون کر کے بتایا کہ اس کو فائل موصول ہو چکی ہے لیکن اب آتے ہیں سکائے مارکٹنگ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی فراڈ کا کام نہیں کرتے تو سکائے مارکٹنگ کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے عثمان عالم صاحب آپ سے میرا سوال ہے اگر سکائے مارکٹنگ اس حوالے سے اپنا موقف دے گی تو ہم اس کو بھی اسی طرح چلائیں گے ہم نے کوشش کی لیکن وہاں سے کوئی موقف سامنے نہ آیا اگر سکائے مارکٹنگ کے سی ای ای او اسمان عالم صاحب ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی بہت خوشی چلائیں گے لیکن اب سکائے مارکٹنگ کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو سب سے پہلے یہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں روڈن انکلیو کی اب روڈن انکلیو سب کو معلوم ہے کہ غیر قانونی ہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ یہ بھی لگایا ہے کہ رنگ روڈ کا وزیراعظم عمران خان دسمبر میں انہوں نے افتتا کرنا تھا تو اس کے بعد جو روڈن انکلیو ہے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہزار کنال ان کے پاس زمین ہے لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روڈن انکلیو کے پاس نہ کوئی لی آؤٹ پلان ہے روڈن انکلیو غیر قانونی ہے روڈن انکلیو نے رولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی سے ابھی تک این او سی نہیں لیا اس کے بعد وہ اپنی ہی اسی سکائے مارکٹنگ کے فیس بک پیش کے اوپر کینگڈم ویلی کے نام سے ایک غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اب کینگڈم ویلی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو پھاٹا نے انو سی دیا ہے لیکن رولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ ہمیں کہا کہ کینگڈم ویلی کی جو زمین ہے وہ ہماری جوریسڈکشن میں آتی ہے کینگڈم ویلی غیر قانونی ہے اس حوالے سے پھاٹا نے بھی کینگڈم ویلی کو ایک مراسلہ جاری کیا تھا اور اس حوالے سے ہمیں اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کینگڈم ویلی کیونکہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کا نام لگا کر کینگڈم ویلی کے جو لوگ ہیں یہ بھی پاکستانی اور سپیشلی اورسز پاکستانیوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کے جو کینگڈم ویلی کے جو مالک ہیں ان سے ہم نے بہت کوشش کی کہ ان کا موقف سامنے آ سکے لیکن انہوں نے بھی اپنا موقف نہ دیا اب کینگڈم ویلی کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے بھی اس قدر نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کا نام لگا کر اتنی فائلیں سیل کر دیں کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے اور صرف لوٹ مار کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کا ساتھ دینے ہیں سکائی مارکنگ اب سکائی مارکنگ کیسے ان کا ساتھ دے رہی ہے سکائی مارکنگ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے سکائی مارکنگ اپنے سوشل میڈیا پیجیز کے اوپر اس حوالے سے کینگڈم ویلی کے حوالے سے یا روڈر انکلیف کے حوالے سے بہت زیادہ پبلی سیٹی کرتی ہے اور یہ انگیج کرتے ہیں اولیس پاکستانی کو کیونکہ سکائی مارکنگ والے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سولہ سال ہو چکے ہیں ہم اسی طرح کی پبلی سیٹی کر رہے ہیں لیکن ہم کسی سے فراڈ نہیں کرتے آپ فراڈ سکائی مارکنگ والے نہیں کرتے تو یہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں آپ ان کو ابلائش کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک یہ اسے کیا کہتے ہیں آپ کا ایک ذریعہ ماش ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ غیر قنونی چیز کو عام پاکستانی غریب عوام کے سامنے رکھ کے اس کو فروخت کریں اور بڑے بڑے خواب بڑے بڑے سپنے ان کو دکھائیں اس کے علاوہ جو سکائی مارکنگ والے ہیں ان کے جو مالک ہیں عثمان عالم صاحب ان کے اگر میں بات کروں تو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ہم نے کہا غیر قنونی ہے راولپنڈی ڈیویلیپنٹ آثارٹی کہتی ہے غیر قنونی ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے سعاد نظیر ان کے جو ڈائریکٹر ہیں چودری نیم اجاز ان کے اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ کتنے مقدمات درجیں راولپنڈی کے تھانا چوندرہ میں قتل کے لڑائی جگڑے کے فائرنگ کے اغوا کے حتیٰ کے ڈکیتی کا مقدمہ بھی چودری نیم اجاز کے اوپر درج ہے اور یہ کوئی اتنے معصوم نہیں ہے سکائی مارکنگ والے جو عثمان عالم صاحب ہیں وہ انہی جو ملزمان ہیں جو سرکاری مشینڈری کو چیلنج کرتے ہیں ان سے جا کے بتورے ایزا ایمبیسڈر ہم کہہ لیں یا ان کے اس طرح کا جو انہوں نے سوشل میڈیا پیج پہ لکھا ہوا تھے اچیومنٹ کی ہے سپورٹیج گاڑی لے رہے ہیں وہ چودری نیم اجاز سے اور جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیرمین ساد نظیر سے تو کیا سکائی مارکنگ کے جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں عثمان عالم صاحب وہ اتنے معصوم ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے ان کے ڈیریکٹر ہیں چودری نیم اجاز ان کے اوپر تھانا چونترا میں انٹی کرپشن میں مقدمات درچ ہے کیا سکائی مارکنگ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر اس قدر معصوم ہیں کہ وہ انہوں نے ہم نے پروگرام کیا کہ این او سی کا ایک جالی کھیل کھیلا گیا اور اس وجہ سے کھیلا گیا تاں کہ جتنے بھی انویسٹر ہیں جتنے بھی فائلر ہیں ان سے انسٹالمنٹ لی جائے پھر جو سکائی مارکنگ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں عثمان عالم صاحب انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو چیئر میں نے بلیو وارڈ ہاؤزنی سوسائٹی ان کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے انٹرو میں جو ان کی خاتون ریپریزنٹیٹیو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ این او سی مل گیا ہے تو کیا یہ آپ پاکستانی عوام اوورسس پاکستانیوں سے جھوٹ نہیں بول رہے سکائی مارکنگ والے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن سکائی مارکنگ نے ایسے ایمپلائز جن کو فائر کیا ہے دسمبر میں اور ان کو کہا تھا تھلٹی تیس ہزار آپ کو تنخواہ دی جائے گی ان کو فائر کرنے کے بعد اب ان کو نہ تو انہوں نے جو سیل کی ہے ان کا انسینٹیفز ان کو دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کی سیلریز ان کو دے رہے ہیں تو عثمان عالم صاحب آپ دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں جو غریب نوجوان تالویلم جو سٹڈی سے فائرنگ ہوئے تھے ان کو آپ نے جاب تو دی لیکن دو ماہ کام کرانے کے بعد آپ نے ان کو پیسے کیوں نہیں دیے جن نوجوانوں نے جو آپ کے سیل ریپریزنٹیٹیف تھے انہوں نے اگر آپ کو سیلز دی تو ان کا انسینٹیف ان کو کیوں نہیں دیا الٹا جو جو بھی جو آپ نے نوجوان فائرنگ کی ہے نوکری سے وہ جب آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کے جو ایمپلائز ہیں وہ ان کو لولی پاپ دے دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ جس طرح کے دعوے کرتے ہیں اس کے لبا جو ہے تجارت پروپٹیز اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے کہ جو سکائی مارکٹنگ کے عثمان عالم صاحب ہے ان کے ایک بھائی ہے ان کے نام پہ تجارت پروپٹیز ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اسی طرح جو غیر قرونی ہاؤزنگ سائٹی ہے روڈر انکلیو ہو گیا کینگنم ویلی ہو گیا بلیو ورڈ ہاؤزنگ سائٹی کا ان کی پروجیکشن کر رہے ہیں اب آتے ہیں ناظرین اسلام آباد کا چکشزاد ایک علاقہ ہے آپ کو معلوم ہے ہمدرد یونیورسٹی ہمدرد یونیورسٹی نے اپنے کیمپس بنانے کے لیے چکشزاد میں ایک پلٹ لیا اور ظاہری بات ہے کیمپس کا پلٹ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کنال پر محیط ہوتا ہے تو اب وہاں پہ ہمدرد یونیورسٹی کے نام سے ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے اور وہاں پہ غریب مجبور پاکستانی عوام سے لوٹ مار کی جا رہی ہے اس کیمپس کے نام پر جو زمین لی گئی ہے وہ اب ایک شخصیت ہے جن کا پورا نام میں نہیں لوں گا آباسی صاحب ہے وہ وہاں پہ انویسمنٹ اٹھوا رہے ہیں مختلف لوگوں سے اس حوالے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کیپٹل ڈیویلپنٹ اٹھولٹی نے ایک اشتہار بھی جاری کیا اور جو چیئرمن سیڈی ہیں آمرل احمد ان سے ہماری بات تھی انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمدرد یونیورسٹی کا جو کیمپس کے لیے زمین لی گئی تھی وہ زمین کتنے کنال پر محیط تھی کیسے اس کو وہاں پہ پلوٹنگ کر کے سیل آؤٹ کی جاری ہے جبکہ جب بھی آپ کوئی زمین لیتے ہیں اب ایک کیمپس کی زمین ہے ہمدرد یونیورسٹی کی اس کو آپ کیسے آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے تک اطلاع یہ بھی موصول ہوئی ہے کہ سیڈی کے کچھ ایسی افسران کی ملی بگت سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور کچھ افسران تو بقائدگی سے وہاں سے مبینہ طور پر جیب خرچ بھی لے رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نوازہ بھی گیا ہے آج ہم ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے اگر کسی کو کچھ بھی معلومات درکار ہو یا کسی کے پاس کوئی بھی اس حوالے سے ثبوت ہو تو وہ ہمیں فرام کر سکتا ہے کل کے پروگرام میں ہمدرد یونیورسٹی کے کیمپس والی زمین کو ہائلائٹ کریں گے اور سکائے مارکیٹنگ اور جو تاج پروپٹیز ہیں کیونکہ کچھ اور بھی اطلاعات ہمارے پاس محصول نہیں ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ